موسیقی جاکتے رہو ہم برنن کریں ہیں آسٹا وقت گیتہ کا آسٹا وقت گیتہ چپٹر دو شلوک پانچ جیسے وچار کرنے پر وست تنتو ماتر ہی ہیں ویسے ہی وچار کرنے پر سمپون وشو آتم ستہ ماتر ہی ہے وست تنتو ماتر تنتو کہتے ہیں دھاگے کو جیسے وچار کرنے پر اگر تم وست کو دیکھو تو وست کیا ہے کیول دھاگوں کا سمو کیول دھاگا ہی دھاگا وست میں اور کچھ بھی نہیں ہے اسی پرکار اگر وچار کرنے پر سمپون جگت کو دیکھا جائے تو جگت میں کیول آتم ستہ ماتر آتمہ ہی آتمہ ودیمان ہے یہ جو آتمہ اور پرماتمہ کا تم نے وشے سنا ہے نا آتمہ اور پرماتمہ بھن بھن نہیں ہے ہم نے آتمہ کو ہی پرماتمہ اس لیے مانا ہے کہ کسی ایک کو آتمہ تو ہم بھی ہیں کسی ایک کو اپنے میں سے ایک کو مکھے چننے کے لیے ہم نے اس کے آگے پرم لگا دیا ہے جیسے منتری اور پردھان منتری ہے دونوں منتری اسی طرح آتمہ اور پرماتمہ پرم لگانے سے ہم نے اسے مکھتہ دے دی ہے ورن دونوں آتمہ ہی ہیں تو اسٹا وقت کہتے ہیں جیسے وست میں سوت ہی سوت ہے دھاگہ ہی دھاگہ ہے دھاگے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اسی پرکار اس سنسار میں آتمہ ہی آتمہ ہیں آتمہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب تم اسے آتمہ کہو پرماتمہ کہو ایک ہی بات ہے تم نے سنا ہوا ہے کہ یہ سنسار پنچ بھوتوں سے بنا ہوا ہے اور منوشی جیو پشو پکشی یہ سبھی پنچ بھوتوں سے بنے ہوا ہے اب تم اسے یا تو پنچ بھوت مان لو اور یا اسے آتمہ مان لو اگر پنچ بھوت مانو گے تو یہ دویت بدھی ہو جائے گی کہ تم پتھوی کو الگ جل وائیو اگنی اکاش کو الگ الگ مان رہو اور ادویت صد کرنا چاہو تو کیول آتمہ ہی آتمہ ہے یہاں کچھ بھی بھن نہیں ہے تم کیا دیکھتے ہو یہ اعتمادی دشتری پر نربل کرتا ہے وست ہے کیا تم ایک وست کی طرف ایک کپڑے کی طرف نگاہ دھوڑا ہو تو وست کیا ہے کپڑا کیا ہے وست دھاگا ہی دھاگا ہے کیول دھاگا لیکن دیان دینا ایک طریقے سے رکھا ہوا دھاگا اگر اسی دھاگے کو بینہ طریقے کے ویسے ہی رکھ دو تو کیا تم اسے پہن پاؤگے نہیں نا اچھا دھاگے کی دیل ہوتی ہے جتنی مجھے بڑی دیل بنا لو تم دیکھو جہاں کپڑوں کی ملے ہوتی ہیں وہاں بہت موٹی موٹی دیل ہوتی ہیں دھاگے کی انہی سے تو کپڑا بنتا ہے کیا تمہیں وہ دیل دے دی جائے تم اسے پہن پاؤگے نہیں لیکن اسی دیل کو جب ایک طریقے سے پیرویا جاتا ہے تو وہے وست پن جاتا ہے وہے پہننے کے کام آ جاتا ہے اسی پرکار اس سنسار میں آتما ہی آتما ہے پرماتما ہی پرماتما ہے اس سنسار کے روئے روئے میں تم جہاں دشتری دوڑا ہونا روئے روئے میں پرماتما ہے یہ تمہاری دشتری کا بھرم ہے تم کس دشتری سے دیکھتے ہو اگر گہری دشتری سے دیکھتے ہو تو پرماتما نجر آتا ہے اگر اوپری اوپری دشتری سے دیکھتے ہو تو تمہیں سنسارک وستوے نجر آتی ہیں گہری دشتری سے دیکھتے ہو تو تمہیں تنتو دھاگا نجر آتا ہے دشتری سے دیکھتے ہو یہ جو وست کا ادھارن آیا ہے نا تم نے کئی بار ادھیات میں دیکھا ہوگا گھٹ کا ادھارن سنائے نا گھٹ کے بیتر آکاش گھٹ کے باہر آکاش گھٹا کاش مہا کاش یہ کیوں دستانت دیے جاتے ہیں یہ کیول سن میں سمجھانے کے لئے ورنہ اشتر وقت گیتہ میں وست کا کیا لینا دینا آکاش کا گھٹ کا وست کا تنتو کا کیا لینا دینا میں تمہیں بار بار سمجھاتا ہوں کہ تم اپنے دشتری ایک پرماتمہ کی اور رکھو آکاش کی اور دشتری دھوڑا ہو اپنی تم یہ دیکھو یہاں ورنن آیا ہے تنتو دھاگا وست اشتر وقت گیتہ میں تمہیں پرماتمہ کا انبھاو کرانے میں تنتو کا گھٹ کا وست کا کیا لینا دینا لیکن یہ کیول تمہیں سمجھانے کے لئے ہے کہ تم سمجھ جاؤ میں تمہیں یہی بار بار سمجھاتا ہوں کہ تم اپنی ایک دشتری پرماتمہ کی اور رکھو بس جسٹہ کی اور رکھو ساکشی کی اور رکھو تم دشتری کو پرانے تتہ کتید گیان کے قرآن ادھر ادھر بھگاتے ہو کس لئے بھگاتے ہو کام چھوڑو کروڑ چھوڑو لو امو اینکار چھوڑو تمہاری دشتری بھٹک جاتی ہے پرماتمہ سے دشتری چوک جاتی ہے اور ویشے واسناؤں میں دشتری جا کے اُلج جاتی ہے تم ان وکاروں کے پیچھے پڑو ہی مت ان وکاروں کا دمن تم کر ہی نہیں سکتے تم دیکھو اپنے تتہ کتید سادو سنیاسیوں کو تمہیں ان میں ایک کروڑ بھرا ہوا نظر آئے گا کیوں کیونکہ وہ دبایا ہوا کروڑ ہے اوپر سے دبایا ہوا ہے وہ جب بھی پرکٹ ہوگا کئی گنا بڑھ کے پرکٹ ہوگا تم ان وکاروں کو دباؤ مت تم اپنے میں تمہیں کہتا ہوں پرماتما کے طرف دشتری رکھو تم دیکھو تم سنسارک ورسطوں کی طرف بھی دشتری رکھو گے تو بھی یہ ویشہ تمہیں نہیں ستائیں گے تم دیکھو ایک ویجیانی کو وہ ویجیان کی پریوگوں میں ویجیان کی انسان دھان میں اتنا ویست رہتا ہے کہ اس کی بدھی کام کرود لو مو ویشہ وکار کی طرف جاتی ہی نہیں تم دیکھنا کسی ایسے ویجیانی کو نہ ویدھن کی طرف آ سکتا ہوگا نہ پد کی طرف ہوگا نہ کام کرود کی طرف ہوگا کیوں کیونکہ شریر کی ساری ارجہ ویجیان کے انسان دھانوں میں بہ گئی یہی تو میں تمہیں کہتا ہوں اچھا تم دیکھو مجھے ایک بار سوہیم ڈاکٹر عبدالکلام آجاد سے ملنے کا موقع ملا اگر تمہیں کبھی ملے ہو یا تم ان کے کوئی ویڈیو دیکھنا اتنے سدھل وقتی ان میں اہنکار نہیں ان میں پد کا اہنکار نہیں یہ تو دیش کے نیتاؤں نے ان سے بنتی کی کہ آپ اس پد کو سکھا دو تو ویراشت پتی پت پر سین تیس چالیس منٹ ہماری وارتہ ہوئی کسی چیز کا اہنکار نہیں کام نہیں کرود نہیں لوب نہیں لوب ہوتا تو اتنا بڑا ویجیانک ہو کے دھن اکٹھا کرتا ویدیشوں میں جاتا لیکن لو لو بھی نہیں تھا دھن کس لئے اکٹھا کیا جائے تو ہوا کیا ویجیان میں یا کسی بھی کارے میں اتنی ویستہ ہو گئی کہ وہ وشہ وکار کہاں گر گئے پتہ ہی نہیں چلا یہی تو میں تمہیں سمجھاتا ہوں تم پرماتما میں اتنا رس برس جاؤ کہ یہ وشہ وکار لو مو اہنکار کہاں گر جائے تو میں کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا ورکتی کی نیتیوں کو دویش کی نیتیوں کو چھوڑو اور پرماتما کی اور دشتی دھوڑاؤ دھیان دینا برم چاریہ مارگ نہیں ہے پرماتما کو پانے کا اور تمہارے سارے تتھا کتت سارو سنت یہی کہتے ہیں برم چاریہ کا پالن کرو اگر پرماتما کو پانا ہے تو بلکل گلت اور تم نے پالن کر دیکھ بھی لیا سب ہی نے کیا ہوگا کیا پالن ہوا کیا تم اس طرح پہ کھڑے رہ پائے نہیں بار بار تم گرے بار بار تو برم چاریہ مارگ نہیں ہے پرماتما کو پانے کا برم چاریہ اپلبدی ہے پرماتما کو پانے کے بعد پرماتما کو پانے کے بعد گھٹتی ہے جیسے ویگیانک جب کسی آوشکار کو پاتا ہے پونٹا کی طرف کرتا ہے آوشکار میں سنلگن ہو جاتا ہے اسے پونٹا تک لے جاتا ہے تو اس کا برم چاریہ سویم گھٹت ہو جاتا ہے اسے گھٹانا تو نہیں پڑتا یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں میں تمہیں بار بار کہتا ہوں نیا مارک نیا گیان بار بار کہتا ہوں جاگو میں تمہیں کوئی کتھا سنانے نہیں آیا ہوں کتھا تو تم نے آج تک ہزاروں سے سنی کبھی کسی کتھا میں ناچے کبھی کسی کتھا میں ناچے کبھی کوئی دیوتا تمہارے آگے آئے نہیں میں کہتا ہوں جاگ جاؤ میں تمہیں کیول جگانے آیا ہوں اسی لئے میں نے پورے ویڈیو کا جتنے بھی ویڈیو بنے ہیں شاید اب تک تم دو سو تین سو دیکھ چکے ہو گئے اس کا نام ہی رکھا گیا ہے جاگ تے رہو تم ہمیشہ جاگ بس تم سب تم سب ہی بیتر بیٹھے پر ماتمہ کو میرا نمن تم سب ہی جاگ جاگ رہو بیٹھے موسیقی موسیقی